ویڈیو سٹارٹ آور یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی انفو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈاکمنٹ ویریفکیشن میں جو فارم دیا جاتا ہے وہ کیسے وہاں پر فیل کرنا ہے اور کیا کیا ڈیٹیلز اس میں فیل کرنی ہے وہ ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکیشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو آل نوٹفکیشن پر رکھنا تاکہ آپ کو اسی طرح سب سے پہلے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہے لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو دوستو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا چاک لیسٹ شیٹ فار ڈاکمنٹ ویریفکیشن فار دا پوسٹ آف کلاس فورتھ ایڈوٹائزمنٹ نوٹفکیشن نمبر آف ٹوزن ٹوانٹی یہاں پر آپ کو اپنا فوٹوگراف فکس کرنا ہے دن یہاں پر آپ کو اپنا سیریل نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کو ڈاکمنٹ ویریفکیشن کے لیے ہے اور یہاں پر آپ کو ڈیٹ لکھنا ہے جس ڈیٹ پر آپ کو ڈاکمنٹ ویریفکیشن ہے دن اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ پرسنل ڈیٹیلز فیل کرنی ہے یہاں پر آپ کو پہلا اپنا نام اس والے بکس میں دن اس کے بعد فادر کا نام دن اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیو بی دن اس کے بعد آپ کو جو رول نمبر تھا وہ یہاں پر فیل کرنا ہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سرٹیفیکیٹس ہیں سب کٹیگری سرٹیفیکیٹس چاہے وہ پی ڈی 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 ہوگی یا ای 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 سم کی سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ کو یہاں پر یس یا نو لکھنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپنا سگنیچر کرنا ہے دن اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاکیمنٹس جو بھی سرٹیفیکیٹس ہیں ان کو یہاں پر آپ نے یس یا نو لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیموسائل سٹیفیکیٹ ہے یا تو آپ کو اس میں Y یا N لکھنا ہے اسی طرح آپ کو یہاں پر qualification سٹیفیکیٹ کا ڈیٹیل یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو 10 کا جو ڈیپلوما یا مارک شیٹ ہوگا اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہے یہاں پر آپ کو صرف لکھنا ہے Yes or No اسی طرح 12 مارک شیٹ کے لیے بھی اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی کیٹیگری ہو SC, RBA, ST, EWS, ALC I, B, P, S, P, O, C then آپ کو یہاں پر Y یا N لکھنا ہے یا Yes یا No لکھنا ہے اسی طرح اگر آپ کو سب کیٹیگریز ہوگی جو بھی آپ کو PWD یا XS main کی کیٹیگری ہوگی یہاں پر آپ کو Yes لکھنا ہے اس کے بعد جو سٹیفیکیٹس جن کنڈیٹس کو ایکسٹرا پوائنٹس دیے گئے تھے وہ کیٹیگریز آپ کو یہاں پر اگر ہوگے then آپ کو یہاں پر Yes لکھنا ہے اسی طرح یہاں پر آپ کو اس میں لکھنا ہے No Employment کی جو سٹیفیکیٹ SDM نے ایشو کی ہے اس کا آپ نے یہاں پر YASIA No لکھنا ہے اسی طرح جو ویڈو یا ڈائیووزڈ مومین یا جوڈیشلی سپریٹیڈ مومین یا آرفن گرلز ہیں جن کی سٹیفیکیٹ تحصیل دار نے ایشو کی ہوگی ان کو یہاں پر YASIA No لکھنا ہے then اگر آپ کیجوال لیور ہو جو کی 5 یور سے انگیج ہو اس پوشٹ میں اور ان کا پروف ہونا چاہیے 5 یورز کا then اس سٹیفیکیٹ کا یہاں پر آپ نے YASIA No لکھنا ہے باقی یہ جو ہے یہ آپ کو وہیں پر وہ جو بھی آفیسر وہاں پر ہوگا ڈیوی کے لیے وہ خود یہاں پر فل اپ کرے گا then اس کے بعد جو افیڈیوٹ لی گئی تھی کہ آپ کے پاس مینمم میٹرک ہے اور میکزیمم ٹین پلس ٹو کالفیکیشن ہے then اس کو آپ نے یہاں پر YASIA No لکھنا ہے نو کا تو چانسی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس وہ افیڈیوٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس افیڈیوٹ کے بغیر آپ کو وہاں پر ایلو نہیں کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو نو ٹو جو کہ آپ کی کالفیکیشن ہوگی وہ 28th August 2020 سے پہلے پہلے higher کالفیکیشن اگر آپ کی ہوگی تو وہ ایلو نہیں کرے گے باقی یہاں پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو یہ جو یہ پورشن ہے یہ وہی جو وہاں پر آپ سرز ہوگے ڈیوی کے لیے وہ یہ خود فلپ کرے گے اور ان کو یہاں پر سگنیچرز کرنے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو سگنیچر کرنے ہیں باقی اگر کوئی بھی issue اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے ہم آپ کی کومنٹ کا ریپلائی ضرور دیں گے ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا چینل چینل